امید آپ کو یہ ویلوگ بھی پسند آئے گا جی دو سو اس ٹائم میں ہم موجود ہیں نواب میہاں کے ٹوم پہ نواب میہاں کا ٹوم جو ہے یہ بارہ دری کی شکل احتیار کر گیا ہوئے ہیں یہ کافی گنجانبان لاکھا ہے لاہور کا تو بڑی مشکل سے اس کا تھوڑا تھا میں ویو ملا ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیر کا لے آئے چلتے ہیں کوئی نواب میہاں کی بارہ دری کے پا لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں قریبی مکانات بنے ہوئے ہیں دو گو میں تو کافی گنجانبان لاکھا ہے چھوٹا تھا پارکا جہاں پہ بچے انہیں آپ نے کھیلنے کا مسکن بنا رکھا ہے تو اس ٹائم میں تو یہ کافی وزی اورید یعنی کہ ایک کھلا مدان ہی ہو گا ہے جس ٹائم میں یہ بارہ دری بنائی گئی تھی تو آئے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو اس کا تھوڑا سا بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو اسٹری کے بارے میں ہی بتاتے ہیں جناب یہ نواب میہاں شہنشاہ جہاں کے وزیر آدمیہ سعدالہہ کے بیٹے تھے سعدالہہ نے یہ مقامہ پہ جہاں وفاداری دیانداری سے حاصل کیا ہے نواب میہاں بھی اپنے والا کے نقش قدم پر چلتے ہیں وفاداری مہانداری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اپنی انہوں بھی سے انہوں نے جلی مغل شہنشاہ اور انگزی کے ساتھ قریبی طلق قیدہ کالے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ڈٹیلک پارہ دری کے مطلق ہے تو کافی ہستا حال یہ جگہ ہے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں کمت پنجاب کی طرف سے محکمہ کعاف کی طرف سے کامل لیکن ان کو توجہ دینی چاہیے ماشاء اللہ بہت خوبصورت بارہ دری بنی ہوئی ہے جی آگے چلتے ہیں آپ کو اس کی اور اسٹری بتاتے ہیں اور لاہور میں بطور صوبہ قریبی طلق کی وجہ سے ان کو لاہور میں بطور صوبہ دا تائنات کر دیا گیا میاں سا کے انتقال سولہ سو کتر میں ہوا اور لاہور میں ان کے تدفین کی گئی میاں کا مقبرہ ایک بارہ دری کی شکل احتیار کر گیا ہے دیواروں کے بلائی حصے چھرکن دی پھولوں کے نادک نمونے اور بڑے چبوتے کی سطح کو چنیور سے لائے کے سیاہ ماربل کے پتھروں کی سلو سے ڈاپا گیا ہے چبوتے کے وسمے کے سیاہ پتھر کا چبوترہ بھی ہے جس پر مقبرہ بارہ دری کی امارت کھڑی ہے میاں ساں میاں ہاں کے قبر کے سنگے مرمر کے بیٹ کے بنے طویدوں کو مہارا راجن جیس سنگھ کے گھر سواروں دستوں کے کمانڈر رامہ رامنگر کے حکم راستن جیس سنگھ نے ہٹا دیا ہے یہ دیکھیں جناب یہ نا آپ کے سامنے ہے اس کی ہستہ حالی جو آپ نے زدوحالی بیان کر رہی ہے تو حکومت کو چاہیے اس کی اوپر توجہ دینی چاہیے کامہ کے ایکسکیوٹی گارڈ کا انتدام ہونا چاہیے جو ادھر لنڈے لپاڑے آ کے یا جیہاں نہیں کہے اس کا نا حسن کو ماند کر رہے ہیں بچے ادھر کھے رہے ہیں کوئی صفائی کا انتدام نہیں ہے جو مردی ادھر آ کے بیہ کے تاش جوہ وغیرہ یعنی سگرٹ وغیرہ اس طرح کی پیڑھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کامل کاملہ یہ ہمارے مغلیہ دور کی زیمو شان روایت کے مطابق ان کی ایک پیچان بنے کہ ہمارے دور برے سگر پاک و ہن پہ مغلوں نے کیسے شان و شکر کے ساتھ یہاں پہ حکمرانی کی اور حکمرانی کی ترد تعمیر انہوں نے ایک شکل یہ باران طریقہ بنا دیا جو آج بھی اس وقت موجود ہے لیکن یہ اس کی خد و حالی آپ کے سامنے ہے برے حالات ہیں اندر آگ جلا جلا کہ انہوں نے یہ دیکھے دیوارے کالی کر دیوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ اتنی خوبصورے انٹیک کو روگو رنگ روگن اور ادجو کشیدہ کری سب وہ نقش مٹ گئے ہوئے ہیں تو یہ چھت کا حال دیکھ رہے چھت کا کیا حال ہے چھت کے بھی برے حال ہے تو میرے ہاتھ سے یہ رات کو ادھر نہ صدی ہیں کٹائیں میں لوگ ادھر آگوں جلاتے ہیں اس کی جاتے ساری کاؤسی آگ دوئے کے نا دوئے کے ساتھ اس کی دیوارے کالی ہو گئی ہیں تو آگے چلتے ہیں ہم آپ کو آگے اس کی عوض کو ہسٹری بتاتے ہیں بارہ طریقہ میں نے پیش کرتا ہے جناب اس مقبرے کو یہ دیکھیں جناب یہ نیچے قبریں ہیں اس کی قبروں کے اوپر انہوں نے پلاسٹک اس کے ساتھ ڈامپا ہوا ہے تو قبروں کا بھی برا حال ہے یہ دیکھیں کوئی اس کے اوپر نشانی نہیں لگی کوئی اس کے اوپر چبوترے کے اوپر قبروں کے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر نام نہیں لکھا نیم پلیڈ کوئی نہیں ہے نہ پتا چلتا ہے اگر یہ کوئی منک سائن بور لگا اس کے اوپر ہی تھوڑی سی معلومہ لکھی اس سے پتا چلتا ہے دروائے اور کچھ نہیں پتا چلتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا برا حال دیکھ لیں یہ گرونڈ ہے اس کے ساتھ پارک منسلک ہے یہاں پہ بچے اپنے کرکڑ وغیرہ جو بھی کھیل کھول وغیرہ کی سرگمیاں ادھر کرتے ہیں اور کچھ مقامی لوگ ادھر آ کے بیڑھ کے نہ وہ اپنے ٹائم پاس کے لئے ادھر آ جاتے ہیں دواروں کا بھرہ آ لیں دیکھ لیں آپ کے سام نہیں ہے جی آگے چلتے ہیں آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کافی اونچی جگہ پہ یہ مہارت قائم کی گئی ہے بھرہ دری یہ بچوں نے دیکھیں بچوں نے ادھر اپنا کھیلنے کا پوائنٹ بنا رکھا ہے بچے ادھر آ کے کھیلتے رہتے ہیں جنارمی اس مقبرے کی سیڑھی تھی جو بعد میں اس مقبرے کی ہسٹری تھی جو میں نے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو بتا دی اگر کوئی کسی قسم کی کمیر رہ گئی ہے تو رہنمائی کرنے کے کمن بورس میں کمرس کر دے تاکہ مجھے ہوتا تھا مجھ سے کچھ گلتی ہو گئی ہے تو آپ بتا دیں کہ اس میں کیا گلتی ہے تو اس کا پتا چل جائے تو میں اس کا جوہنا وہ صد باب کرتا ہوں یہ مقبرہ میاہ پنجاب میں حصوصی اہاتا اہاتا جات تحفظ آڈین مجریہ نائٹی ایٹی فائی کے تحت فن حتاتی قرار دیا گیا ہے اور اس کے مفوض کر دیا گیا ہے تو دیکھیں دوستو اس کے اوپر حکومت نے کوئی کام وہاں وغیرہ کچھ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا حقصورت یہ بارہ دریہ ہے جو آپ نے مغلیہ دور کی جائے نایشان شکر بیان کرتی ہے جی اب ہم چلتے ہیں یہاں سے واپس چلتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائٹ کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تو کمنٹ پور میں کچھ کہنا چاہتے تو کہہ دیں اوکے ٹیل بائی 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 ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا بائی 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 بائ